السلام علیکم دوستو ویلکم ٹور پروگرام پاکستان میں ایٹین 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 ایمینڈ میں میں تبدیلیوں کے شو شرابے میں کوویڈ ڈائنٹین کے شو شرابے میں اور بہت سارے ایشوز ہیں جن میں کرپشن کے خلاف مووز کے شو شرابے میں بہت سارے چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہے جو کافی انٹریسٹنگ ہو رہی ہوتی ہیں جن سے تاثر درہ یہ ملتا ہے کہ ہماری وفاقی حکومت جو ہے وہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں سارے ایسے ایریاز ہیں جو پرامیشل ڈومینز میں آتے ہیں ان پہ انکروچ کرتے ہوئے نظر آتی ہے ان دو دنوں میں ہمارے صاحب نے ایک خبر آئی اور اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ جو وارٹر ریسورسز کی ہماری منسٹری ہے ان کو اچانک یہ خیال آیا ہے کہ ایک ونگ بنانے کی ضرورت ہے ایک نئی بلکل سیپیٹ برینڈ نیو ونگ بنانے کی ضرورت ہے جن میں کوئی اس کی سبری کے مطابق کوئی نائنٹی فور کے لگ بھگ جو ہے وہ نئی اپائنمنٹس ہوں گی نئے لوگ بھرتی کیے جائیں گے اور یہ جو ٹیکنیکل ونگ ہے یہ بہت سارے جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں پانی کے سسلے میں ان کو دیکھے گی ان کو اوور سی کرے گی ان کو بونیٹر کرے گی تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر خیال یہ آیا کہ پاکستان میں وارٹر ریسورسز کے حوالے سے جو اس وقت جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کی ایک کسٹیٹوشنل حیثیت بھی ہے اور وہ اپنے اپنے سارے منڈیٹ میں کام بھی کر رہے ہیں تو یہ اچانک ٹیکنیکل ونگ جو ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اسے ایک پرسپشن شاید یہ بھی جاتا ہے کہ مجبوری طور پر ہمارے پاس جو اسلام آباد کی ایکٹیوٹیز ہیں اس میں نظر ہی آ رہا ہوتا ہے کہ ایٹین امیڈمنٹ میں جو بہت ہی ایک کلیل تعداد ہے وزارتوں کی ڈیویزنز کی اس کے برعکس ہمارے پاس وہاں پہ ایک بہت بڑی ہیوڈ کسن کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے یہ اسٹیپ جو ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ میں شاید اضافہ بھی کرے گا دوسری بات امپورٹن یہ ہے کہ ایسے بہت سارے ایشوز ہیں جن کو دیکھ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ دو طریقے سے ایٹین امیڈمنٹ یا جو پروینشل رائٹس ہیں یا جو سیٹلڈ ایشوز ہیں ان پہ انکرویج کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ تو سیدھا سیدھا امیڈمنٹس لائیں دوسرا یہ ہے کہ غیر محسوس کن انداز میں آستہ آستہ تھوڑی تھوڑی چیزیں بناتے جائیں اور آپ کو پتا چلے کہ دو چار سال کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اسلام آباد کے پاس چلی گئی ہے یہ ٹیکنیکل ونگ جو ہے آہ وارٹر ریسورسز منسٹری آہ میں جو بننے کی تجویز ہے جس کی سمری بھی آگئی ہے اور یہ ہمارے دوست ہیں آہ قربان بروج صاحب جو اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے یہ خبر بریٹ کی اس کے بعد آہ خبروں میں بھی ہمیں نظر آئی فضللہ قریشی صاحب ہوا ارساق ٹیلی فون لائن پہ ہیں اسلام آباد میں ہوتے ہیں وفاقی حکومت اور سندھ حکومت میں کام کرنے کا ایک وسیع تجربہ ہے ان سے پوچھو گئے کہ قریشی صاحب آہ یہ ہو کیا رہا ہے قریش صاحب تینکیو سو بچ آپ نے ٹائم دیا آہ یہ جب آپ نے آپ نے جو آہ اس ٹیکنیکل ونگ کی بات سنی آہ تو آپ کا reaction کیا تھا قریشی صاحب میں نے کہا یہ کیا مزاق ہے کیونکہ جو ڈراؤنٹ ریالیٹیز ہیں اس کے مطابق اس قسم کے چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چیزیں ابھی میں نے کوئی شمرید نہیں دیکھی اس رباہ اس کے 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 ایک یہ ویڈیو ٹاک کلاتا لیکن کل پر ایک میں نے سندھ کے نیوز پیپر میں وہی نیوز دیکھی جب کہ ہی دیلی کا ویش میں تو میں پہ سمجھ لے گا تھا کہ تو دن آہ تاک ویڈراؤنٹ رئیسی اور میں نے اس نے نے جو کوئی اکوشش کی جواری اسٹیٹوٹویشن مینجمنٹ دیکھے ہیں کیونکہ اس نے بیسو اتاروں کو بند کرنے کے لیے ریکمیٹ کیا ہے اور کہنے کانچے اتاروں کو ضب کرنے کے لیے ہوں کہا ہے اور کچھ اتاروں کو دب کرنے کے لیے کہا ہے اس پاہول میں جبکہ ساری دنیا بند ہو رہی ہو اور ہم کے اس پر نائیٹیز چھیڑ رہے ہیں جس کا کوئی بیرنٹ نہیں ہے کیونکہ منسٹری آف وارٹرین پاور جو ہے بیسکلی اوریجنل ہی دیکھیں گا یوں کان کے زمانے میں اچھوال منسٹری آف وارٹرین پاور ایک نیشنل رسوسیل اس کے بعد اس کے اب چھے منسٹری بن گئی ہیں آپ نے جو تھا منسٹری آف وارٹرین پاور ایک تھی اب دو منسٹری آف بنی ہیں مطلب ہے کہ انہوں نے اندر پچیس دینا شروع کرنی ہے اب منسٹری آف وارٹرین پاور میں ایک سیکرٹی ہوتا تھا ایک انشار سیکرٹی ہوتا تھا دو جوانس سیکرٹی ہوتے تھے وہ سارے کام کو دیکھتے تھے اب اس کی بڑی اشٹر صرف منسٹری آف وارٹر میں آتا ہے یہ پاور منسٹری آلک ہے اوز کا سیکرٹی آلکل اس کا منسٹری آلکل ہے اور یہ منسٹری آف وارٹر آگئی اب منسٹری آف وارٹر میں میں محلت میں اتنا کام نہیں ہے کیونکہ یہ صرف اطاروں کو کووڈنیٹ کرتا ہے خود اس کا کوئی کام نہیں ہے بیسکلی اس کے ادینجو جب بڑے بڑے اداریات ہیں یہ ایک معمتہ ہے جو اپنے ایک ایک کے طرح کام کر رہا ہے اُس کو کسی کسی طوادر کی ضرورت نہیں کسی انٹرمنشن کی ضرورت نہیں ہے اچھی وقندر ایک طاپ پارلیمیٹ اُس کے بعد ارسا ہے اس کا اپنا رول ہے اور تیسرا اطار ہے جو سب سے پڑھا ہے وہ ہے آپ کا انٹرنیشن ریور کمیشن کمیشن آف ایڈر سمارٹرز یہ چوہ یہ انٹرنیشن کمیٹمنٹ ہے اور انٹرنیشن اگریمٹ کے طرح وہ بنایا ہے اور اس کا پورا جوہے کبال بینک نے اور انٹرنیشن ایجنسی نے ملکے انٹرنیشن اگریمٹ کیا ہے مطلب یہ سارے ادارے جوہے ہیں یہ اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جہاں تک انجنیرین کی بات آتی ہے کہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ انجنسی آف وارٹرین پار میں بہت بڑا ادارہ ہے اس کو کہتے چیف انجنیرین ایڈوائز ہوگی ایک بڑا ادارہ ہے انٹرنیشن ایک ہے چیف انجنیرین ایڈوائزر دوسرا ہے چیف فلٹ میٹرر فلٹ کمیشن ایک ہی آدمی ہے یہ جب انٹرس وارٹر ٹریٹی ہوا فیڈال گورنمنٹ نے اپنے اوپر اپنے ایک مختلف چھوٹا ادارہ ہوتا تھا لیکن جب انجنس وارٹر ٹریٹی ہوا کیونکہ ٹریٹی وارٹرین پار میں بہت بڑا فیڈال گورنمنٹ نے ایو خان نے اپنے سہولت کے لیے ادارے کو ایک مضبوط کیا اور ایک انجنیر تریفیج کے اردالے موتے تے شیخ رشید صاحب جس کا بیٹا ویر صاحب ہے یہ کازی رشید صاحب شکریہ حضرت وہ ہے وہ اس کو پڑھ بات اور وہ بکیم چیف انجرک ایڈ وائزر تو گورنمنٹ آف پاکستان آل سرد عیوب خان تو ہسٹری یہ ہے کہ جب تربیلہ بند کی انسیفیک ایجن بن رہی تھی تو سم آو ازر عیوب خان واضنار مچ کنونسڈ وہی واضا پر سن جاکے اپنا تاریخی طور پر بتایا کہ اتنا پانی آئے گا اتنا ربیم اتنا ہوگا یہ سسٹم ہوگا خصوصا جو اور سرد کے نیچے والے علاقے ہیں کیونکہ اوپر انڈرز بیسٹ کے طرف سے پانی پجا پر ڈائیوٹ ہوگا اٹنا کا پانی کم ہو جائے گا تو ان کو اب بیٹ پچھ کرنے کے لئے یہ ترپیلا ڈیم جو بڑا ضروری ہے ترپیلا ڈیم دیکھ رہی ہو گیا اور اس وجہ سے یہ انجرک ایڈ وائزر بند کی اس کے بعد اس کو ایک نارمالی کام کرتا رہا تو سرد نائنٹی سیونٹی سیونٹی پور میں اور آکے مرد آفر زمانے میں زباس نزف لڈ سائیں تھی اور ساری پاکستان پر نفتان ہوا تھا تو پر سیونٹی 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 سیونٹ کے درمیان مرد آفر اہم نے یہاں پہ ایک اور ہتارہ کھولا جانوازی ریڈر فلیٹ کمیشن فلیڈ کمیشن جی وہ نیا اتارہ نہیں بنا لیکن انہوں نے چیف انڈیگ ایڈ وائزر کو ایک ایڈ وائزر کو ایک ایک روز دے دیا ایک بہت بڑا اتارہ ہے اس کا پورا کام ہے اگر آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں کہ اس پہ تین پیچز تین باقاعدہ تین پیچز کے قریب ہے جس میں اس کا رول دیا ہوا ہے اور دنیا کا ہر رول جو بھی انجینئر کے سائٹس ہیں وہ اس کے ذمہ میں ہیں دراصل یہ اس نے بڑا اتارہ ہے لیکن اس کی سارے کوانیتیشن اوپیشن کوانیتیشن میں پرانچل گورنمنٹ ایک چیز میرے ذہن میں یہا رہی ہے جن اداروں کی بات آپ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ارلیڈی بنے ہوئے ہیں ان کی پفابنس جو ہے لاجلی سیٹسفیکٹری رہی ہے اور اس میں یہ ادارے مثال ارسا ہے ارسا ایک ٹاف پارلمنٹ کے تحت بنا ہوا ہے ظاہر ہے اور کچھ چیزیں تو ایسی ہے کہ اگر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا بھی ہے کہیں آپ کو ضرورت محسوس بھی کر رہے ہیں کہ جی ایک الادہ کسی سیٹ اپ کی کسی ادارے کی کوئی ضرورت ہے بھی تو ظاہر ہے کہ وہ کاؤنسل آف کابن انٹریسٹ کے تھرو ہی آئے گا نا تو یہ جو یہ جو ایک طریقے کار ہے کہ جی آپ بنا لیں اس کے بعد جو ہے ضرورت پڑے تو سی سی آئی میں ڈال دیں اس کا اپرویل لے لیں یا پرسیپشن یہ کرائیں کہ جی ان کو ہم نے صوبوں سے بھی جو ہم نے وہ لیا ہے لیکن یہ جو ونگ ہے اس میں تو یہ تو صوبوں کے اوپر بھی نظر رکھے گی جو اب تک ہمارے پاس انفرمیشن ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بگیر ڈیکلیر کیے ہوئے بگیر اعلان کیے ہوئے آپ چیزیں بناتے جا رہے ہیں اور پھر تو آپ کو دو چار سال میں کسی ایٹین امنمنٹ کی کیا ضرورت ہے سمپلی آستا آستا آپ کرتے جائیں سوکے یہ اپنوی انفرمیشن کا پروسل یہ اپنی فارمال گورنمنٹ کی طرف نے دیش کی کوئی تثریقہ ہی ہے نہ کوئی ترمیز آئی ہے اوکی فیڈال گورنمنٹ نے ایس کا کوئی یہ اگر بیریشنی کا پروسل ہے ابیسلی اپنی جو فیڈال کیمیشن فیڈال کیمیشن فیڈال کیمیشن کے پاس بھی جو رون سا فسنس ہے آپ کے اس میں ترمیم ہوگی اور اس کا فیڈال ترمیم کے لیے پریڈال کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ایکشن کی پریڈال جو ہے وہ فیڈالیشن کا دمائندہ ہے لیکن اگر پریڈال جنس کا نوٹس نہیں لیتا ہے پیڈال کے پیڈال بھی نوٹس نہیں لیتی ہے اور یہ ادار پھلی جاتا ہے سٹیٹ اوے کنی چیلنج اٹھا کورٹ اف لاؤ کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو ایک کاؤنسل آف کامن انٹریس کے تحت آتے ہیں سارے اداریں اس کے جو کاؤنسل آف کامن انٹریس کلیر کرتے ہیں کہ جو سبجیکٹ دیکھ فیڈال رسٹ دو میں آتے ہیں ان کے سارے سپر ویان ان کی اداروں کی بنانا اس کے اداروں کی خالدردگی یہ سارے آرٹیکل جو ہے ون فیف ٹی پور کلیر اگر آپ ایسے پیلنٹڈ کارسٹیکل کی کانسٹیوٹیشن کے اگر خلافن کرتے رہیں گے پھر آپ موک ہی کھائیں گے کیونکہ آپ دیکھیں نا اب انہوں نے جیسے ایسے پیلنٹڈ میں کیا آپ نے پروگرام چلایا ہم نے بھی کہا ایسے پیلنٹڈ گورنمنٹ نے پیلنٹڈ کو انٹرس کی ہے ایسے پیلنٹڈ بنا کے پورے دنیا میں کھایا ہو رہی ہے پنجاب نے اس کو جیلنج کر دیا جیلنج کر دیا جیلنج کر دیا تو یہ ادارہ سر یہ بلک کو ادارتی کی طرف دے جا رہے ہیں لیکن یہ سمری تو مدب یہ بتاتی یہ ہے کہ جو منسٹری ہے وارٹر ریسورس کی ان کو یہ لگتا ہے کہ جی اس وقت تک جو بھی وارٹر ریلیٹڈ بانڈیز ہے جو ارگنیزیشن پاکستان میں کام کر رہی ہے وہ اہل نہیں ہے ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے آپ ان کے اوپر ایک اور ایک سمجھ بھی نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر ایکسپرٹ یہی ہیں نا امین ایک جگہ سے اٹھا دوسری جگہ کون سا اس جگہ ہے ایو میجھے شیئر شیئر میجھے میجھے میں اندر کوئی بھی اپنا آدمی نہیں ہے اس میں ڈی ای ڈی ڈی کے افسر ہیں یا کوئی ڈی پوٹیشن ڈی جو کئی کئی مانگ تانگ کے ہیں یہ پات کہنا ہے کہ منس ٹھوکھا منس ٹھوکھا کچھ نہیں ہے اور یہ دراصل کچھ جو ان کے پاس جو آئے ہوئے ہیں یا کوئی آدمی جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو ایج آپ کرنے کے لئے کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ان کے جو نیس پاک ادارہ ہے وہ بھی منس ٹھوکھا بیبی ہے تو نیس پاک ادارہ سے لوگ لیے ہوئی حالانکہ منس ٹھوکھا انجینر انجینر بنانا کوئی کتای ضرورت نہیں ہے اور ایک بڑا سٹرم اگ بیوی جس باک این شوپے بنے ہوئے ہیں اور ان شوپوں کے پاس انجینر 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 ادوائز اگر ادوائز اگر 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 سکتے ہیں لیکن وہاں پی انفارچونیٹ انفارچونیٹ ظاہر ہے کہ آپ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے تو آپ جو آپ کے پاس جو سٹل ڈیدارے ہیں جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ثروب بنے ہوئے ہیں آپ ان کو بھی متاثر کریں اس کو اگر اگر ایک چیز پر ضرور چاہوں گا کہ ان سارے سالوں میں ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آئی ہیں جس میں شاید پرابنشل گورنمنٹ کا جو ہے وہ رول بڑے پیمانے پہ زیادہ امپورٹنس اختیار کر گیا ہے کہ آپ اپنے جو رائٹس ہیں جو آپ اپنا جو ان کا رول ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بڑا ایکٹیوی کام کرنے کی ضرورت ہے مطب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جتنی تیزی سے اسلام آباد کی طرف سے یہ افرٹس ہو رہی ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ چیزوں پر انکروچ کریں زیادہ زیادہ چیزوں پر پرابنس کی چیزوں پر جو ہے وہ قبضہ کریں لیکن پرابنس کا ریسپونس کیا ہوتا ہے کتنا تیز رفتار ہوتا ہے کتنا سویفٹ ہوتا ہے آپ کا تجربہ کیا ہے کیونکہ وہ اتنا تجربہ کار آسوی تھے کہ جب یورو ٹرنل بن رہا تھا ہوتا ایسی 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 پر پر ایسی لندن تو وہ ٹرنل میں اور اس کے پاس یہ ترپیلہ کی ٹرنل تھے وہ پہلی دفعہ اتنے بڑے ٹرنل بنے تو اس لئے ایسی 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 جب بردہ تھا تو اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے لیکن جب بھٹو صاحب کے زمانے وہ منیسٹری مانسل پاور میں بھٹو صاحب نے اس کو ایڈوائز کی گئی اور وہ ترپیلہ میں ایسی ایسی رہے اور وہ ہر بھٹو میں لیڈ کرتے تھے وہ صاحب بھٹو 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 اور ایسی وں کی وغیر آئے تاریخ کا بڑا پروش اپنے زمانے کا وہ بھٹو شیخ کے زامنے میں نیکوشیٹ ہوا وہ اس کے زمانے میں عمل میں آیا تو یہ ہمارے جی 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 تھے ماشاءاللہ رشید کالی واغ شیخ واغ اب تو قریصہ وہ لوگ نہیں ہیں ایک ایسی بڑی لسٹ ہے جو ہمیں لوگ یاد آتے جن کو اپریشیٹ کرتے ہیں پر اب نام تو ہمارے پاس ایسا نہیں کہ انجینئر نہیں ہیں لیکن بیسیکلی بات یہ ہے جو پرویشنل گورنمنٹ ہے وہ آپ اپنے انجینئر کو پیچھے کتنی بیکنگ دیتی ہے اور وہ کتنی سیرز ہے وہ کتنی سنزیٹیو ہے اپنے رائیڈز اور اپنے رولز کے سنزیٹیو پیچھے سنزیٹیو ہاتم ہو جاتا ہے نمبر دو اس کے پاس کوئی مجیسٹر نہیں ہے پرمنٹ مجیسٹر اور کبھی جی پرسر رکھتا ہے کبھی ایٹوائیسر رکھتا ہے تو وہ اسی لیڈرشپ کا ہمارے سنزیو لیڈرگیشن کے ساتھ تو بڑا بڑا ہاتھ سے ہوئے جا اس کا سب سے بڑا بڑا جب سپریم کوڈ نے 210 کے جب ورش پر فارمانس بڑا دیلیگیشن دیپارٹمنٹ وہ نے گوورنمنٹ دیلیگیشن دیپارٹمنٹ کے اوپر انکوائز انیشیٹ کی تی جی جی بات یہ ہے کہ سپریم کوڈ ایڈوائزر جو تھا مراو مرشید کازی انجینیر کا بیڈا ویڈا ویڈا کازی تھا وہ ایڈوائزر تا سپریم کوڈ 210 ججمنٹ تو کاز آسکی تھے ہمارے پاس آسکی کو initiative نہیں لیتا اب ہمارے پاس انجینیر ایڈوائزر ہے ایک دیلیگیشن دورمانٹ گا وہ ایڈوائزر ہے وہ ایڈوائزر پرکٹیکلی 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 آپ ایکسپیکٹ ٹو بچ فرام سندھ گورنمنٹ کیونکہ اپنے گھر میں ظاہر ہے جو ریلیٹی ڈپارٹمنٹ سے ان کی حالت اتنی بری ہے اب اس پہ کیا بات کی جائے تو بڑا ڈینجرس ہو جاتا ہے اس سیچویشن میں نا کہ آپ آست اپنے چیزیں لوس کرتے جائیں گے سندھ بہت ساری چیزیں لوس کرے کا ظاہر کی صورت عالمی تو لوس کر رہا ہے نا دیکھیں میبر شیب ارسا بھی لوس کر لی جو مشرف رام نے دی تی مہا وقت اپنے ٹیکٹ فیٹر گورنمنٹ جو شرف نے کہا 5 میمبر سندھ سے ہوگا وہ نے کھو کیا اب نہیں ہے اب چوتھا میمبر سندھ کیلئے کیا کر رہے ہیں یہ باقی جو عرصہ کے جو 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 جنرل پاکستان نے جس میں فیسلا کیا تھا کہ جو فارمولا جو وقت سندھ فیور میں فیسلا تھا اس کو ہمارے چیز جسا بھی انکیش نہیں کرا سکے پانچ ہے کیوں بیار فیلن آج مینی گراؤ موپس کا کوئی میبر نہیں ہے چیز چیز ادارہ چار میبر پر ایک سندھ کا نہیں ہے سندھ کے میبر کا فیسلا ہوتا ہے وہ فیدل کیبینت ہوتا ہے وہ ہمارے چار سندھ کے میبر پیچے ہوئے جس میں دو سندھ سپیکنگ ہے اس دیکھیں یہ ہمارا بہت سیت ہے وہ تو کترا بولتے ہیں جو سندھ یا سندھ کے میبر فیدل کیبینت میں بیٹھتے ہیں وہ کترا بولتے ہیں وہ تو آپ کو بھی پتا ہے لیکن اس وقت پارٹی بیچاری پیپلز پارٹی بیچاری میرے خیال بے اپنے آپ کو احتساب کے چکر سے چھوڑانے کے چکر میں بہت ساری چیزیں روز کرنے کی پوزیشن میں ساری سرطال میں سمجھ سکوں کہ ان کا کیا رول ہے وہ کیا کر رہے ہیں لیکن ابھی تب جو ہے وہ میں کامیاب نہیں ہو سکا رابطہ کرنے میں لیکن میں رابطہ کرتا رہوں گا ماندھور دیکھیں آپ اس کا بڑا بیٹا جو اس کا جو ہے وہ حق سٹیٹ مرزا جو ہے کف ہوتا جی میمبر فالرمین ٹھوارٹی انسیس ویڈی اکیو آپ اس کے ثروب بات کریں میں میں بلکل 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 کروں گا کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری یہ ذمہ داری بلکل آپ ذمہ داری بلکل 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 پوچھ رہے ہوگا آپ پوچھ رہے ہوگا یہ جس طرح کہ ادارے پنجاہ دیں یہ روین ہوتی جائے گی یہ تیار نہیں ہوگی سپریم کوڑ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں بیجا چندی بیجا کن کرتا ہے کوئی نے پوچھتا سوال ہے کہ کامران خان سے پوچھے میں کامران خان کے دار میں تو آپ کو نام دے کے بتا رہا ہوں چاہے وہ لوگ مجھے کوئی سکھائیں صحیح بات شاہد شاہد خوش صاحب شاہد شاہد کریں گے کوشش کریں گے پھر پھر ہم لوگ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں یہ سندھ کا مسئلہ سندھ کا مسئلہ میں نے کوشش کریں گے آپ کو کوشش کریں گے آپ نے پھر پھر کر سکتے ہیں شکریہ 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 ناظرین کوریش صاحب کے گستوگو آپ کے سامنے کیا صورتال ہے اس پھر پھر اندارہ لگا سکتے ہیں بہرحال ڈیتری کو امید